آج دارے ختم نبوآر زندہ آج دارے ختم نبوآر زندہ آج دارے ختم نبوآر ویس سال ہو گئن حدیث پڑھان دیا چلو سونے دیں نہ رہے تا جوابی دے دیں ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی اکھے جی حضور کہاں ہیں مگر بزا ہے جسم کے ساتھ تو روزہ پاک میں ہیں اچھا تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے لبیک کہتے ہو تو یہ لبیک وہاں پہنچ جاتی ہے میں کہے لبیک الجہاتا تو سہیں یاد دے ہو جہاد اور ہی کتھے ودین جہاد تو جوہر کے ساتھ قائم ہوگا خود عرض ہے عرض نو سے لبیک ٹھوکی کھلو تو جی درست کے کائنات بڑھیں اسے کو گھپم دب ودک مولیا چشتی میں کہے جی اکھے جی آپ کو پتا ہے کہ یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے میں کہے آپ بتا دو کہے لگا یا رسول اللہ کا معنی بنتا ہے اے اللہ کے رسول صل اللہ میں کہے جی پھر کہے لگا تم سنیوں سے بڑا گستاخ کوئی نہیں وہ کیسے بھئی آپ اللہ کے نبی کو اے کہتے ہو امتی ہو کے نبی کو اے کہے بیٹا باپ کو اے کہے گستاخ ہے کون کوئی نہ پھاؤ یا رہا یا رہا یا رہا یا رہا یا رہا یا فیصلہ پنجلے پارا بانی یا رہا نبی نے مکتدی دا وہ جو کمزور ہو رہے تا امام تے اثر ہوندہ کرات بھول دیئے توجہ ہے بیٹا باپ کو اے کہے گستاخ ہے شاگرد استاز کو اے کہے گستاخ ہے مرید پیر کو اے کہے گستاخ ہے تم امتی ہو کر نبی کو اے کہتے ہیں تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا تو میں کہے یا اللہ تا تسایہ دے ہو اے تسایہ دستاخ سنلا ہو چلو جیڑیاں تو سنسونیان میں اوہ سنا دیں جاج نے بابے نو کیتاب بری بابا جی آپ بری ہو پانچ سال سزا سزا کے بعد چل بری معاف سزا بابے آکھے آیا اللہ اے جاج نو تھانے دار بنا دے جسٹس کو اے سچو بنا دے اوہ سا کہا کملو باترہ چل ہو گئے ہیں اے سچو تلے ہوں دے اے سان جاج اٹھے ہوں نہیں اوہ سا کہا جی میں تو اٹھے لگ دے کہ کی میں کہ جدا میں خدا نہ کرے پکڑی کے آیا نا کہ تھانے دار آکھے اب پانچ ازار دے جا بابا جی سر دا گھار لگا جا پانچ ازار نہیں دیتا ہوں پانچ لاکھی تے ڈائی وینہ تے لہال پانچ سور بانی یار نبی میرا یاران دا بانی یار شک ہو بیتا چل مدین ویک سنجوک مزاران دا بانی یار پانی میں نے تک دے ہوں تا مہتر چھانی تا بس اچھا میں نے دیں گیا تک دہا مہتر چھانی تا بانی بانی یاران دا بانی مولوی جی متول مختصر معنی تلخیص تودی تلوی دوبارہ پڑھو لدا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے لدا محبت یا اللہ کا معنی ہے اے پیارے اللہ یا رسول اللہ کا معنی بنتا ہے اللہ کے پیارے رسول یہ گستاخی کے لیدہ نہیں ہے محبت کی لیدہ ہے استخواستے کے لیدہ ہے حدد بھانگنے کی لیدہ ہے مولوی کٹھے ہوئے مکہ پاک تعالی عدرت پاک بھی گئے ہوئے ہاں مولویاں جاکے گورنر مکہ دی عدالت کیس کیتا یہ مشرک آیا ہوا ہے یہ حضور کو علم غیب مانگتا ہے مولوی ایک تقریہ چشتی میں کہا جی اکھے وہ بات یہ ہے حضور حاضر ناظر ہے میں کہا جی ہاں اچھا تو پھر حاضر ناظر تھے تو پھر عرش پر کیوں گئے جب ہر جگہ موجود تھے تو عرش پر جانے کا کیا معنی اور میں کہے تو علامہ بنے قدر نہیں رب یقیناً حاضر ناظر آئی اس اتے صدیہ کیوں مولوی اشرف علی تھانوی لکھی بیٹھا ہے کتاب دنا بوادر ان نوادر آدھا جیڑا ہنگوٹھا چمدے ہونا اے دنا سواب تا نہیں ہوندہ پا جیڑا چمدہ روے کدے اننا نوسی اور میں کہا سواب تا تو آڑی قسمت کوئی نائی بابے دے آکھے لاکھے آکھیاں تا بچہ آلہ ہوگی آلہ ہوگی